موسیقی 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 ہمیں ٹک ٹاک کی سیاست نہیں آتا اور ہاں ہمیں گیٹ نمبر فور کی سیاست نہیں آتا نہیں آتا نہیں آتا ہمیں ٹک ٹاک گالم گلوچ اور گیٹ نمبر چار والی سیاست نہیں آتی کسی اور سے نہیں عوام سے مدد بانگتا ہوں ملک میں تقسیم کی سیاست اروج پر ہے ہمارا کوئی سیاسی مخالف یا دشمن نہیں پرانے سیاستدان آج بھی انا اور پرانی سیاست کر رہے ہیں نفرہ تقسیم اور انتقام کی سیاست کو دفن کرنا ہے نہ میرے ہاتھوں پر کرپشن کے داگ ہیں اور نہ کسی کا خون کوئی سیاستدان ایسا نہیں جس کے ہاتھ صاف ہوں میرے پاس پانچ سال کا پلان ہے اپنی جیب کے بجائے مزدوروں کی جیب بھرنا چاہتا ہوں چیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا شانگلہ میں وارکرز کنونشن سے خطاب مختلف سابق ارکان اسیمبلی اور سیاسی شخصیات کی مسلم اگ نون میں شہمولیت کا اعلان شہباز شیف سے ملاقات میں لیگی کے عادت پر اعتماد کا اصحار نون لکھ ایک گھر ہے جو ملکی ترقی اور خوشحالی کی زمانت ہے پاکستان کی ترقی کا سفر مزید تیز ہوگا پاکستان کو معاشی طور پر پیروں پر کھڑا کرنے کی جد و جہل سب مل کر کریں گے ملک و درپیش بہرانوں کا مقابلہ اتحاد اتفاق اور سیاسی تعابون سے کرنا ہوگا شہباز شیف کی گفتگو لیگی کیادت نے ملکی ترقی خوشحالی کیلئے ہمیشہ خلوص سے اختام کیا سابق ارکان اسیمبلی کا اصحار خیال سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو متعدد ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شامل سابق صدر عصیف علی زرداری سے ملکات میں پی پی میں شمولیت کا اعلان کیا سابق صبح وزیر سکندر عمرانی بھی پی پی کے جالے بن گئے پیپلز پارٹی کے شریک چیرمن نے بلوچستان کی سیاسی شخصیات کو خوش آمدید کہا تابق چیرمن پی ٹی آئی نے پانچ سال کے لیے ناہلی کو چیلنج کر دیا لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر پانچ پرس کی ناہلی کو کل ادم قرار دینے کی اپیل الیکشن کمیشن نے انتخابات سے باہر کرنے کے لیے جلد بازی میں غیر قانونی اقدام کیا درخواست میں موقع پٹیشن پر حتمی فیصلے تک ناہلی کا نوٹفیکشن موطل کرنے کی استعداد بانی پی ٹی آئی کی پانچ سالہ ناہلی کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر جسٹس شداش علی خان آج سماعت کریں گے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف درخواست پر سماعت آج الیکشن کمیشن میں ہوگی الیکشن کمیشن کا پانچ رکنی کمیشن صبح دس بجے سماعت کرے گا الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف گیارہ درخواستیں جمع کرائی گئی ہیں انشاءاللہ تالہ بیلٹ پیپر بھی ہوگا بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان بھی ہوگا اور ہم نے تیاری کی ہوئی ہے اور میں نے آپ کو کہا عدلیہ پر ہمیں اعتماد ہے انشاءاللہ تالہ اگر کوئی ایسی کوشش لازم مومنٹ میں کر بھی لی تو ہمیں عدلیہ سے اعتماد ہے اور عدلیہ پر پورا یقین ہے کہ وہ ڈیموکریسی کو ڈیریل نہیں کرنے دے گی اور لوگوں کے منشے کے خلاف نہیں جائے گی امید ہے انشاءاللہ تالہ بلہ بھی ہوگا بیٹ بھی ہوگا اور بلہ ہمارا ہی ہوگا انشاءاللہ تالہ عدلیہ پر اعتماد ہے امید ہے کہ عدلیہ ہمیں بھی ریلیف دے گی پارٹی مشکل محل اسے گزر رہی ہے سابق پی ٹی آئی چیئرمن جس کو کہیں گے اسی کو ٹکٹ ملے گا بانی پی ٹی آئی نے مثال قائم کی اور ورکر کو پارٹی سومت دی یہاں کوئی بھتیجے اور دامات کو پارٹی نہیں دیتا چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر علی خان کیڈیالا جیل کے باہر میڈیا ٹاپ سابق چیئرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی پابندی ہونی چاہیے الیکشن کمیشن کے پاس سات دن ہیں وہ بلے کا انتخاب بھی نشان الوٹ کر دیں گے الیکشن شیڈیول سے پہلے ہی امیدواروں کا اعلان کر دیا جائے گا بیریسٹر علی زفر کی گفتبو پی ٹی آئی نومائی کے کرداروں کو تحفظ نہ کرے گوھر خان اپنی پارٹی کو الیکشن میں لے کر جائیں مجرمان کو قانون کا سامنا کرنے دیں تحریک انصاف کو نومائی کے اناثر کو ساتھ ملا کر الیکشن میں نہیں جانا چاہیے آئین کے مطابق الیکشن آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ہونے چاہیے پوری طرح انتخابات کے لیے تیگار ہیں بلاول بھٹو اٹھارویں ترمیم کی بنیاد پر الیکشن سلوگن بنانے کی تلاش میں ہے رانہ سناولہ تابق جج اسلامباد ہائی کورٹ شاکر صدیقی کا کیس چودہ دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس پاکستان کے سربراہی میں پانچ رکنی لاشر بنچ سامانت کرے گا جسٹس امین الدین خان جسٹس جمال خان مندخل بنچ میں شامل جسٹس حسن ازار رزوی اور جسٹس ارفان صادت خان بھی بنچ کا حصہ ہوں گے حکومتی پولیسی سے معیشہ چل پڑی پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی ہانور انڈیکس میں آٹھ سو پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس چونسٹ ہزار سات سو اٹھارہ پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بن انٹر بینک میں ڈالر دو پیسے سستہ دو سو چوراسی روپے بارہ پیسے کا ہو گیا اوپا مارکیٹ میں ڈالر دو سو پہ جاسی روپے پر مستحق کامیابی پاکستان کا مقدر ہے آمی چیف جنرل آسی منیر قاظم قوم کو مسلح فاج کی کارکردگی پر فخر ہے پاک فاج خون کے آخری کترے تک وطن کا دفاع کرے گی دشمن کے مضموم ازائم کو جامح حکمت عملی سے ناکام بنا رہے ہیں خیبر پختونخواہ میں کامیابی خیور عوام کی حماج سے ہی ملی غیر قانونی مقیم غیر ملکی سلامتی اور معیشت کو متاثر کر رہے تھے واپسی کا فیصلہ حکومت نے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں کیا غیر قانونی غیر ملکیوں کو بائزت طریقے سے واپس بھیجا جا رہا ہے آمی چیف کا دورہ پشاور کے دوران خیطاب آمی چیف کو سیکیورٹی کی صورتحال ان صداد دشتگردی کارروائیوں اور غیر ملکیوں کی واپسی سے متعلق پریفنگ دی گئی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی سپریم جیڈیشل کاؤنسل کے خلاف درخواست سامات کے لیے مقرر سپریم کورٹ میں درخواست پر سامات آئندہ ہفتے اوپن کورٹ میں ہوگی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے سپریم جیڈیشل کاؤنسل کی کارروائی کو چیلنج کر رکھا ہے موسیقی